آپ کے خیال میں کیا ریٹر ہے جو آپ نے دوں گا جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی تو کسی آرمی افیسر کو بغاوت کے اقسام میں سزا نہیں ہوتی ٹیم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ ٹو تھرڈ مجورٹی سے چینج کر سکتے ہیں یا اس سے بڑا بینچ کر سکتے ہیں اسی لئے آپ نے یہ ریویو والی پیٹیشن ڈالی نہیں یہ تو میاں صاحب کو واپسی پہ جیل جانا پڑے گا میں نے تو کہا ہے کہ قانون کا سامنا کریں گے انشاءاللہ کہ میں اگر یہ کہا ہوگے ان کی وائف کو گرفتار کو میں نے بات سننے پلیز ان کی جو اہلیہ مطلوب ان کو گرفتار کرو یا امران خان نیازی کو گرفتار کرو میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ وہ کس کا عمل دخل آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست بچائی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کو ملا تھا ایک سو نانم پہ ایک سو نانم پہ ایک سو نانم پہ آج وہ دو سو نوے کا بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا اسی طریقے سے نہیں آپ تو آئی ایم ایف کے معاہدہ کے بعد تو کوئی آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہے ڈالر کمار کی دو سو نوے روپیٹ نہیں نہیں آپ کو وان ایٹیان پہ ابھی چاند دن پہلے ملک صاحب چاند دن پہلے دو سو اسی پی پی آیا تھا تو سر دو سو چوہتر پی پی گیا تھا سر نہیں یہ میرے ابھی تین ہفتے پہلے دو سو چوہتر تھا دو سو چوہتر کر لیں سر تھا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو انکار نہیں کر رہا مہنگائی سے میں تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنا ملک کی جو مہیشت جو ہے اس کو بڑا چیلنج ہے اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عمران نیازی نے تباہی کی نو مہی کا واقعہ کیا تھا پاکستان اور ریاست اور فوج اور اس کے چپس الار خلاف بغاوت تھی تو آپ یہ کہیں گے کہ بغاوت ہو جائے اور مہیشت بہت اچھی چلے یہ کس طرح ممکن آگ اور پانی کس طرح کٹے ہو سکتے ہیں سر نو مہی کو آپ یوم سیاہ کہتے ہیں میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا یوم سیاہ نہیں ہے وہ تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی تو کسی آرمی افیسر کو بغاوت کے اقسام میں کسی آرمی افیسر کو بغاوت کے اقسام میں سزا نہیں ہوئی جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ناکامی ان امارات کے دفاع میں ہوئی ہے فیلیر ٹو ڈیفینڈ دی میلٹری بلڈنگ اس کے اوپر پنشمنٹ کیا ہے میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا سب میوٹنی کے پنشمنٹ ہے تو ان کا کام ہے نا وہ ادارہ وہاں پر جن افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے سب مجھے آپ کی اس وضاحت سے اقتلاف ہے کیونکہ نواز شریف اور جہانگیترین کے معاملے میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے رولنگ دیوئی ہے کہ ان کی ڈس کوالیفکیشن اس لائف ٹائم آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے وہ جو قانون جو ہے وہ انل ہو گیا اس قانون سازی سے نہیں ہوتا سب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ ٹو تھرڈ مجورٹی سے چینج کر سکتے ہیں یا اس سے بڑا بینچ کر سکتے ہیں اسی لئے آپ نے یہ ریویو والی پٹیشن ڈالی نہیں یہ تو مکننہ نے قانون نیا بنایا ہے which overrides the earlier law نہیں overrides کرتا ہے کیوں نہیں کرتا جی اس کے لئے سپریم کورٹ کا بڑا بینچ کر سکتا ہے وہ جو ون ٹائم اپیل کی پرویی ہے جس طرح آپ ون ایڈی فور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو قانون بنایا مکننہ نے انہوں نے اس کو اینل کر دیا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں تو یہ جو قانون جو ہے اس کو اینل نہیں کیا لیکن ان کے معاملے میں سپریم کورٹ کی ایک رولنگ موجود ہے وہ آپ کے law کے نیچے چینج نہیں ہوتی نہیں نہیں کیوں نہیں ہو سکتی چینج ہی جب قانون نیا بن گیا دیکھئے ایک سن لے جب قانون نیا بن گیا کہ جناب آئندہ مدد لائف ٹائم یا پچھنے سال نہیں ہوگی پانچ سال ہوگی میکسیم تو اس کو دوپر سپریم کورٹ نے اگر ایسی بات تھی تو اس کو اینل کر دیتے سر اس کا اطلاق نہیں ہوگا نواز شریف کی میری اپنی رائے آپ کے اپنی رائے نواز شریف صاحب کی واپسی مجھے لگتا ہے کہ آپ موخر ہو جائے گی وہ جو سننے میں آرہ تھا کہ جلدی آئیں گے آپ کے اپنی رائے میری اپنی رائے میاں صاحب کو واپسی پہ جل جانا پڑے گی میں نے تو کہا ہے کہ قانون کا سامنا کریں گے انشاءاللہ آج آپ گشرا بی بی کو طلب کر کے لائے میں کھڑا کر دیں تو وہ درست بات نہیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی میں آپ کی بات کی میں نے اس معاملے میں میرا کوئی نہ عمل دخل ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے نیب ایف آئیے اگر وہ یہ چیزیں بلا رہے ہیں آئیں سوال دیں یہ کریں وہ کریں میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے